لوگ تانتر کے سرکار کے مقشد تطر کی ایلیمنٹس آف ای ڈیموکریٹک کورمنٹ اس ادھیائے میں ہم لوگ تانتر کے بیوین تطر ایلیمنٹس کا ادھین کریں گے سب سے پہلے اس میں دچی افریقہ میں پرچلت رنگ بھیدی کی نیٹی میں ایک کہانی کا برلن کیا گیا ہے رنگ بھیدی کی نیٹی وہ نیٹی ہے جس میں رنگ کے آدھار پر ناغر قومیں بھید بھاؤ کیا جاتا تھا افریقہ میں یہ نیٹی انویس سو چورانوے تک لابو رہی اسی نیٹی کے انترکت ہیکٹر نامک ایک گیارہ برسی چھاتر نے اپنی جولو باسا میں ادھن پڑھنے کے لیے آندولن سلایا لیکن اس نیٹی کو فالو پڑھنے والی سرکار نے اس پر گولی چراتر اس کی حتیہ کر دی اس کے انترکت اس نیٹی جسے انگریجی میں پالسی آف اپارتھیٹ کہتے ہیں انگریجوں کے دور آشویتوں کے لیے الگ کامن بنائے گئے ان کے لیے ایک دوسرے سے الگاؤ کی نیٹی اپلائی گئی اس نیٹی کے خلاف نیلسن منڈلہ نے دچھن افریقہ میں افریکن نیشنل کانگریج کی اشتاپنا کیا اور لمبے سمیت تک آندولن کے دورہ اس نیٹی کو سمافت کرنے میں انہیں سفلتا ملی اور انگریج سو چورانوے میں نائنٹین نائنٹی فور میں دچھن افریقہ ایک لوگتانتک دیس بنا جہاں سبھی جاتیوں کو برابر کے ادھکار دیئے گئے لوگتانتر کا سب سے مہتپون تد ایلیمنٹ ہے بھاگے داری پارٹیسپیشن لوگتانتک سرکار ایک ریپریزنٹیٹیو گورمنٹ ہوتی ہے جس میں جنتہ اپنے پرتندیوں کو بھوٹ کے دوارہ چلتی ہے یہ پرتندی لوگوں کی طرف سے نیرنے لیتے ہیں جیسے بدان سبا کے لیے لوگ اپنے پرتندی کے روپ میں ایم ایل ای کا چناؤ کرتے ہیں اور لوگ سبا کے لیے سانسد کا چناؤ کرتے ہیں یہ پرتندی جنتہ کے حد میں نیرنے لیتے ہیں کیونکہ یہ نشت سمیہ کے لیے چنے جاتے ہیں اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جنتہ کی بات کو سرکار کے سمجھ اٹھائیں گے بھاگے داری پارٹیسپیشن لوگتانتک سرکار کا ایک محبکون انگ ہے سبھی سرکاروں کو ایک نشت سمیہ کے لیے لوگ پرتندی میں چناؤ جاتا ہے بھارت میں یہ عبدی پانچ بارس پائیو ایئر ہے ہمارے یہاں ایم ایل ایم پی پانچ سال کے لیے چنے جاتے ہیں اور وہ پانچ سال تک سرکار چلاتے ہیں پانچ سال کے بعد دوبارہ انہیں جنتہ کی بھی جانا پڑتا ہے اور جب وہ جنتہ کے حد میں کار کرتے ہیں تو جنتہ انہیں دوبارہ بھی اپنا پرتندی بلا دیتی ہے بھاگی داری کے انجھ طریقے لوگتانتک گورنمنٹ میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں پارٹی سپیشن کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں کیونکہ سرکار پانچ بارس میں ایک بار چنی جاتی ہے اس بیچ میں بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو جنتہ بیچ بیچ میں اٹھاتی ہے جیسے مہنگائی کے برد سرکار کا جو نیونہ ہے اس کے برد اپنی آواز اٹھانا سرکار کی نیتیاں جو جنتہ کو پسند نہیں ہے اس کا برود کرنا ایسے بیون مسئلے ہوتے ہیں جس میں جنتہ الگ الگ طریقے اپناتی ہے پت لدت کے ان طریقوں میں آندولن کی جنتہ اپنی مانگوں کے لیے سرکار کے اخلاف آندولن کرتی ہے جس میں وہ جلوس نکالتی ہے ہشتہ اچھا رویان سگنیچر کے امپین چلاتی ہے ہڑکالوں کا آئیوجن کرتی ہے بندوں کا آئیوجن کرتی ہے ان بہن طریقوں سے جنتہ سرکار کی نیتیوں کی آلوجنا کرتے ہیں اور ان نیتیوں میں جنتہ جب بڑے پیمانے پر بھاگ لیتی ہے تو سرکار کو کبھی کبھی اپنے نینوں پر بچار کرنا پڑتا ہے اور کئی بار سرکار کو اپنے نینے باپس بھی لینے پڑتے ہیں جنتہ جب مانگ کرتی ہے تو سرکار اپنے نینوں پر بچار کرتی ہے اس کے علاوہ اکھوار، پترکائیں، کیلی بیجن بھی جنتہ سے جڑوے مدوں اور سرکار کی جمعے داریوں پر چرچہ کرنے میں محکون جنوں پر نواتے ہیں اس کے دوارہ وہ جنتہ کی مانگ سرکار تک پہنچاتے ہیں تتہ سرکار کے نینوں کو جنتہ تک پہنچاتے ہیں لوگ تنتر میں بیوادوں کا سمادہ ہوں سولونگ آو ڈسپیوٹس لوگ تنترک سرکار میں بیون پکار کے بیواد ہونا سوابھا بیک ہے جیسے بیون راجیوں کے بیچ کے بیواد جیسے کارناٹک اور تمیلناڑک بیچ کعویری جل کا بیواد لمبے سمیت تک بیواد رہا جیسے باچی کے دوارہ سولٹ کیا گیا سپیوٹس کے دوارہ اس کا ایک راشتہ نکالا گیا کعویری جل کا بڑوارہ دونوں راجیوں کے بیچ کیا گیا اسی طرح سمیہ سمیہ پر کئی اس طرح کے بیواد سماج میں اٹھتے ہیں جیسے دارمک جلوز یا سپر کئی بار سمسیا ہو جاتی ہے اس کو باچی کے دوارہ سنجھایا جاتا ہے لوگ تنتر میں انصہ کے لیے کوئی اشتان نہیں ہے ببن سمسیاں باچی کے دوارہ دیموکریٹک طریقے سے لوگ تنتر میں سنجھای جاتی ہیں جنتا اپنی ببن طریقوں کے دوارہ اپنے پرتنی دنیوں کے جریعے سرکار کے منتریوں کے جریعے انت میں نیائے پالکہ کے جریعے ان بیوادوں کو سنجھایتی ہے لوگ تنتر سمانتہ اور نیائے کے بیچاروں پر آدھارت ہے لوگ تنتر سرکار ایکولٹی پر آدھارت ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ نیائے کے لوگوں کے ساتھ نیائے بھی ہو سرکار جنتا کی پرت نیائے اور سمانتہ کی پرت بچن بہت ہے اور اسی سمانتہ کو لانے کے لیے اسپرستہ کا انبولن کرنے کے لیے قانون بنایا گیا تتہ بیوین اسمانتہ سے پیلت بھرگوں کے لیے انہیں نیائے دلانے کے لیے ان کو بیسے صادقار دیئے گئے آرہنچن کے روپ میں انہیں فتن روپ میں آرہنچن دیا گیا سرکاری نوکریوں میں آرہنچن دیا گیا تتہ بیوین پرکار کے ان طریقی کی سبدائیں دی جاتی ہیں جس قارن سے سماج میں سمانتہ اشتاکت ہو سکے اور سبھی لوگوں کے ساتھ نیائے ہو سکے لوگ تنتک سرکار میں سب کو نیائے ملنا ضروری ہے یہ لوگ تنتر کا ایک مول تکتہ ہے بھاگے داری اور سمانتہ دھنوال